محمد محمد شہدہِ کربلا اور مکتبِ کربلا پر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہِ ملت سب کے درجات کی بلندی کے لیے بہت بلند اللہ محمد محمد دشمنانِ مکتبِ اہلِ بیت جو پورے عالم میں بدمنی اور دہشت کردی کا باعث بنے ہوئے ہیں ان کے منغوس عزائم میں ناکامی اور ان کی وسوائی کے لیے بہت بلند السلام عالمِ اسلام میں بالعموم اور اپنے وطن پاکستان میں بالخصوص امن و سلامتی کی بحالی کے لیے بہت بلند السلام بہت سارے مومنین و مومنات اپنے لیے خصوصی انتماع سے دعا کہتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ ذکرِ اہلِ بیت کی محافل حاجات کی براؤری اور مشکل کشائی میں مؤثر وسیلہ ہیں حافظہ حضرات سے اپیل ہے کہ ان تمام حضرات کی دعاوں کی قبولیت بلکہ ہر حاجت منت کی حاجت کی براؤری کے لیے بہت بلند السلام اور اپنی آن ترین دعا تعلیلِ ظہورِ حضرتِ ولیِ کائنات کے لیے باہت بلند صلی اللہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 وآل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی و شرف الانبیار والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذلوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا و ابل قاسم محیم السلام علی و شرف الانبیار والمرسلین سلام علی و شرف الانبیار والمرسلین سلام علی و شرف الانبیار والمرسلین و لعنت اللہ على اعدائهم و قاتلیهم و ظالمیهم ملعومین من یوم عذاوتهم لا آبد العابدین اما بعض فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین و خطابه المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ رحیم و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یکتون زکاة و هم باقعون و من یتول اللہ و رسولهم و الذین آمنوا فین حزب اللہ هم الغالبون حزب اللہ و صلوات صلوات اللہ و حمد 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 آیت بالآیت مسلسل آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کے شرف حاصل ہوتا ہے سورہ مائدہ کی ان دو آیات کریمہ میں خالقِ لم یذر و لا یذال سورہ اہلِ ایمان کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اللہ اہلا ولی ہے اور اس کے بعد تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے اور اس کے بعد تمہارا ولی وہ ہے جو اللہ اللہ اے اہلا اللہ اہلا اور حالت رکوع میں زکاة دینے والا بھی ہے اور اللہ پھر یہ خوش خبری سناتا ہے اور نبید دیتا ہے کہ جس جس نے اللہ کی ولایت کو تسلیم کیا اس کے رسول کی ولایت کے سامنے سر جھکایا اور حالت رکو میں زکاة دینے والی ہستی کی ولایت کا کلمہ بڑھا وہ حضب اللہ ہمیں سے ہوگا اور قرآن وعدہ کرتا ہے کہ حضب اللہ کبھی شکست نہیں کھاتے غالب ہونے والے ہوتے ہیں باواد بلند صلی اللہ علیہ وسلم ان گزشتہ گفتگووں میں میں نے آپ کی خدمت میں شان نزول کے حوالے سے محدثین و مفسرین کے حوالے سے اس بات کو ارز کیا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں اور سب اس عمر کو تسلیم کرتے ہیں کسی بھی مکتب یا فرقے سے تعلق رکھتے ہوں کہ مسجد نبوی میں جس شخصیت نے حالت رکوع میں زکاة دی تھی وہ اور کوئی نہ تھا وہ فقط اور فقط حضرت امین المومنین علی بن عبی طالب محدثین و مفسرین کی تفاصیل کے مطابق امیر المومنین کے اس واقعے کو ایک دو نہیں بلکہ دس صحابہ کرام نے نکل گیا ہے اور اہل سنتی قطب میں اس بارے میں تئیس روایات موجود ہیں اور اہل تشیعوں کی قطب میں اس بارے میں بھی انیس روایات موجود ہیں اور اس طرح چالیس سے زیادہ روایات قطب احادی سے اہل سنت اور قطب احادی سے اہل تشیعوں سے مل کر دس صحابہ پیغمبر سے منقول ہیں اور ایسا واقعہ جس کو اتنی قصی روایات میں اور اتنے قصی تعداد سے اصحاب نے نکل کیا ہو اسے حدیث کی استعلاح میں حدیث متواتر سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جس واقعے کے بارے میں خبر متواتر یا حدیث متواتر موجود ہو اس میں پھر شک کرنے کی کوئی بلجائش موجود نہیں ہوتی ہے اور اس میں انکار کرنے کی جسارت کوئی اللہ کے کلام پر ایمان دکھنے والا اللہ کے رسول کی حقانیت کو تسلیم کرنے والا اور اصحاب پیغمبر کا ماننے والا پھر ایسی کسی بات میں شک نہیں کر سکتا کہ جس کو روایت کرنے والوں میں جابر ابن عبداللہ جیسے انساری جیسے صحابی بھی موجود ہوں ابو ذرہ غفاری جیسے صحابی بھی موجود ہوں امار ابن یاسر جیسے صحابی بھی موجود ہوں حضرت جناب مقداد بھی اس کے راویان میں موجود ہوں عبداللہ بن عباس بھی اس کے راویان میں موجود ہوں غرضے کے دس اصحاب نے تو نقل کیا ہے اور اگر انسان درمیان کے اس عرصے کے مدد رذر جائزہ لے کہ درمیان میں یعنی رسول اکرم کے بعد اور زمانہ بنی عباس کے برسرے افتدار آنے سے پہلے جو تقریباً ایک صدی گزری ہے جس میں کہ خطبہ نماز جمع علی حیدر کررار پر لعن و تبرہ اور سب و شتم کیا کرتے تھے اور ایسا ماحول گزرا جس میں علی حیدر کررار کے فضائل کو مٹھانے اور ان کے خلاف ہزارہ قسم کی غلط باتیں پہلانے کی مرحوظ روشش کی گئی اور یہ سلسلہ مسلسل چار اسی برس تک جاری رہا ایسے ماحول کے سائے تلے اگر آج کوئی شخص پوچھے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اصل تو راویوں کی تعداد بہت کثیر ہوگی اور اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں نے علی حیدر کررار کے اس واقعے کو نقل کیا ہوگا کہ جو درمیان میں حضف کر دیئے گئے برعکس کوشش ہوتی رہی مٹھایا جاتا رہا علی کے فضائل کو لیکن اس کے باوجود بھی یہ علی کا موجزہ ہے کہ آج بھی چالیس سے زیادہ روایات علی حیدر کررار کی اس عظمت کو بیان کرنے والی ہم تک پہنچ گئی ہوئی ہے کہا تھا کہنے والوں نے اور سکھ فرمایا تھا یا علی تیری عظمت کو سلام ہے کہ دشمن تیرے فضائل کو چھپاتے رہے دوست تیرے فضائل کو بیان کرنے سے گھبراتے رہے دوست اس لیے نہ بیان کر سکے کہ میں اپنی قطل و غارت کا خطرہ تھا اور دشمن تیرے فضائل کو چھپانا اپنا فریضہ سمجھتے رہے لیکن اس کے باوجود ہے علی تو کیسا علی ہے کہ کل بھی علی تھا آج بھی علی ہے اور ہمیشہ علی رہے گا ماظر بلند سلام علی کا نام جس نے رکھا ہے وہ خود بھی علی ہے اور اس نے علی کا نام اپنے علم الہی کی بنیاد پر رکھا ہے اور اپنے علم توحید کی بنیاد پر رکھا ہے علی کا معنی ہے بلند اور اسی لیے اس حسنی کا نام علی رکھا ہے کہ علی فقط بلند نہیں بلکہ بلندیاں علی پر آشک ہو چکی ہوئی ہیں بلندیاں علی پر فریض کا ہو چکی ہوئی ہیں کائنات کی کوئی بلندی ایسی نہیں جو بلندی بنے اور علی کے پاس موجود نہ ہو بلکہ حق یہ ہے بلندی تو بلندی بنانے والا علی ہے بلندیوں تو بلندیوں کی عظمت بخشنے والا علی ہے جو کمال علی میں ہے وہ بلند ہے اور جو علی میں نہیں ہے وہ کمال ہی نہیں ہے موسیقی 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 خالق اللہ جزال نے قرآن مجید میں ولایت کے حوالے سے کبھی تو یہ فرمایا ہے کہ تمہارا ولی کون کون ہے اور کبھی یہ فرمایا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہو المؤمنون بحضہم اولیاء بعد مومن ایک دوسرے کے ولی ہیں کہیں فرماتا ہے مومنوں میں اللہ تمہارا ولی ہوں میرا رسول تمہارا ولی ہے اور علی تمہارا ولی ہے اب مجھے اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے شان نزول اور کی قدر آیات کے واضح ہونے کے بعد اب آسانی سے کہا جا سکتا ہے تیسرا ولی کون ہے علی تمہارا ولی ہے اللہ تمہارا ولی ہے رسول اللہ تمہارا ولی ہے اور علی بھی تمہارا ولی ہے پھر کہیں فرماتا ہے مومنوں تم ایک دوسرے کے ولی ہو بلکہ مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ مومن مومن کا ولی ہوتا ہے جو مومن دوسرے مومن کا ولی نہیں ہو سکتا اسے اپنے مومن ہونے میں شک کرنا چاہیے اسے اپنے مومن ہونے پر نظر ثانی کرنا چاہیے اور جو آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہو وہ مل کر باواز بلند صلوات پڑھ سکتا ہے اور کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی میرا ولی ہے جیسا کہ کل میں نے آپ کو دعوت ذل اشیرہ کے حوالے سے عرض کیا کہ حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو بار بار پوچھا تم میں سے جو کوئی اس کلمہ تیبہ کی تبلیغ اور اس دین اسلام کی ترویج میں میرا بوجھ اٹھانے کے لیے اور میرا وزیر بننے کے لیے اعلان کرے گا میں پہلے ہی پتا رہا ہوں وہ میرا بھائی بھی ہے وہ میرا ولی بھی ہے وہ میرا وسی بھی ہے اور وہ میرا خلیفہ بھی ہے اب یہاں رسول اکرم فرماتے ہیں علی میرا ولی ہے اب عجیب ہے یہ سوال اور قابل غور ہے کہ یہ لفظ ولی کیسا ہے کبھی مومن مومن کا ولی ہے کبھی علی رسول کا ولی ہے کبھی علی مومنوں کا ولی ہے اور رسول بھی مومنوں پہ ولی ہے اور رسول اکرم یہ بھی فرماتے ہیں میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے اب مجھے سوچنا پڑتا ہے اور آپ سب کو بھی غور کرنا پڑتا ہے کہ ولایت کا یہ لفظ کیسا ہے اور لفظ ولی یہ کیسا ہے کہ مومن بھی ایک دوسرے کے ولی ہیں اللہ بھی مومنوں کا ولی ہے رسول بھی مومنوں کا ولی ہے علی بھی مومنوں کا ولی ہے اور رسول فرماتے ہیں علی میرا بھی ولی ہے ان سب نکتوں کو سمجھنے کے لیے کچھ تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے جو قابل توجہ ہے اپنی توجہ کو بہتر بنانے کے لیے بہواز بلند ساراوات پڑھیں ساتھ ان آیات کریمہ کو بھی ساتھ شامل کر لیجئے کہ اللہ اہل ایمان کو متوجہ کر کے یہ بھی کہتا ہے لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالْنَسَارَىٰ اَوْلِيَاءَ اے اہلِ ایمان یہود و نصارا کو اپنا ولی نہ بناو یہود و نصارا کو اپنے اولیاء تسلیم نہ کرو اور پھر باہ فرماتا ہے انہم بعضهم اولیاء بعض یہ لوگ ایک دوسرے کے ولی ہیں اور پھر فرماتا ہے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ تم مومنوں سے جو کوئی یہود و نصارا کو اپنا ولی مانے گا پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے مومنوں میں سے نہیں ہے انہم منہم پھر وہ ان یہودیوں میں سے ہے اور ان نصرانیوں میں سے ہے آج کل ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں میں کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ جو یہود و نصارا سے پینگیں بڑھاتے ہوں ان کے ساتھ ولایت کا دم بھرتے ہوں اور ان کو اپنا زیادہ قریبی ماننے کی کوشش کرتے ہوں اور اگر وہ کسی ملک کے تخت پہ چڑھے ہوئے ہوں اور کسی اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوں اب ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ وہ ہمارے ہیں یا ان کے ہیں کہ مذہم قرآن نے تو یہ کہہ دیا ہے جو یہود و نصارا کو اپنا ولی مانے گا وہ پھر مومنوں میں سے نہیں ہے پھر وہ یہودیوں میں سے ہے اور نصارا میں سے ہے انہو منہم پھر وہ ان میں سے ہے تو ایک پہلو یہ بھی ہے باوازِ بلند سلوہ تو عزیزان من اللہ کہتا ہے تم مومن آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہو کہتا ہے جو دشمنان ہیں تمہارے لا تتخذو عدوکم اولیاء جو میرا دشمن ہے جو تمہارا دشمن ہے ان کو اپنا اولیاء نہ سمجھو ان کو اپنا ولی قرار نہ دو شیطان کو اپنا ولی قرار نہ دو یہود کو اپنا ولی قرار نہ دو نصارا کو اپنا ولی قرار نہ دو کسی بھی دشمن اسلام کو اپنا ولی قرار نہ دو اب اس ولایت سے مراد کیا ہے مومن مومنوں کے آپس میں ولی ہیں اس سے مراد کیا ہے رسول کہتے ہیں علی میرا ولی ہے اس سے مراد کیا ہے اللہ فرماتا ہے میں اللہ بھی تمہارا ولی ہوں آیت القرصی کے آیت القرصی کی آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے اللہ ولي الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤہم التاغوت یخرجونہم من النور إلى الظلمات اولائق اصحاب النار ہم فیہا خالدون اللہ ولي ہے الذین آمنو کا اور اپنی ولایت کا ان کو فائدہ یہ پہنچاتا ہے کہ یخرجوہم من الظلمات إلى النور اللہ ان مومنوں کو ظلمات سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے جاتا ہے نور کی طرف لے جاتا ہے اہل ایمان کو اللہ اور فرماتا ہے والذین کفروا اور جو لوگ والذین کفروا ہیں باواز بلند صلوات بزرگ ورما کی ان تمام بزرگ ورما کی سلامتی و خیریت کے لیے باواز بلند صلوات باواز بلند صلوات باواز بلند صلوات انہوں کو لے جاتا ہے محلوم ہوتا ہے یہ اندھیرہ وہ نہیں جو سورج کے غروب ہونے سے پیدا ہوتا ہے اور یہ نور وہ نہیں جو آفتاب کے طلوع ہونے سے وجود میں آتا ہے اس لیے کہ وہ اندھیرہ اور وہ نور تو فقط اللذین آمنوں سے مختص نہیں ہے جب سورج غروب کرتا ہے تو تمام پہ اندھیرہ چھا جاتا ہے مومن بھی اندھیرے میں چلے جاتے ہیں کافر بھی اندھیرے میں چلے جاتے ہیں مشرق بھی اندھیرے میں چلے جاتے ہیں بلکہ وہاں تو اللہ کہتا ہے یہ اندھیرہ تو میں نے بنایا ہی اس لیے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكْنًا وَنَّهَارَ مَعَشَى ہم نے تو یہ رات کا اندھیرہ تمہارے سکون کے لیے بنایا ہے ہم نے رات بنائی تمہارے سکون کے لیے ہے اور ہم نے دن بنایا ہی تمہاری روزی کا وسیلہ ہے یہ الہدہ بات ہے کہ اللہ نے رات سکون کے لیے بنائی تھی دن معاش اور قصب معاش کے لیے بنایا تھا لیکن جب سے بجلیوں کے کمخمے اور راتوں کی روشنیاں راتوں کو دن بنانے کا باعث بنی ہے تو معاملہ بظاہر بلکل برعکس چلا گیا ہے لوگوں نے رات کو کمانے کا وسیلہ بنا لیا ہے اور دن کو سونے کا وسیلہ بنا لیا ہے رات تو کہیں دھائی تین بجے سوتے ہیں اور دن کو بارہ بجے جاگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم ہر لحاظ سے صحیح رہیں اور صحت مند رہیں اور توانا رہیں اور ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی بیماری پیدا نہ ہو اگر تم اللہ کے برائے ہوئے نظام کو الٹ دوگے تو پھر اس کے نتائج بھگتنا بھی تمہارا مقدر بن جائے گا اور تمہارے اوپر اس کا مسلط ہونا بھی ضروری ہوگا آج کل کہتے ہیں جی بیماریاں زیادہ ہیں اور جو بھی بیماری پیدا ہوتی ہے وہ پھر کوئی اس کی ایسی دوا ہی نہیں کرتی ہے کہ جان چھوڑ دے اور اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے لگی جو ہے تو پھر وہ موت تک ساتھ رہتی ہے اور جنازے تک بھی ساتھ رہتی ہے تو میرے عزیز دوستو کہیں ایسا تو نہیں ہم نے اس نظام کو خلل کا شکار کر دیا ہے جو اللہ نے ہماری صحت و طوانائی کا وسیلہ بنایا تھا جو خالق نے ہمیں عطا فرمایا تھا ویسے اگر آج کے ڈاکٹر سے بھی آپ مشورہ کریں تو وہ بھی یہی کہیں گے دوستو جلدی سو اور جلدی جان دو جلدی سو اور جلدی جان دو اس لیے کہ رات کا پہلا حصہ اللہ نے سونے کے لیے بنایا ہے اور رات کا آخری حصہ اللہ نے عبادت کے لیے بنایا ہے پہلا حصہ اللہ نے آرام کے لیے بنایا ہے اور پچھلا حصہ اللہ نے عبادت کے لیے بنایا ہے آپ جانتے ہیں کہ صلاة اللیل جسے نماز شب یا نماز تحجد کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کا وقت شریعت محمدی میں رات کا پہلا حصہ ہے یا رات کا پچھلا حصہ ہے نصف اللیل کے بعد نماز شب کا وقت پیدا ہوتا ہے وَنَافِلَةَ اللَّيْلِ قرآنِ مجید تجھے یہ گواہیاں دیتا ہے کہ رات کی یہ نمازِ نافِلہ پڑھنا اَشَدُّ وَقْأَمْ وَأَقْوَمُ قِيلَةَ یہ تیرے لیے بہت زیادہ مفید ہے ہر لحاظ سے تیرے لیے مفید ہے لیکن ہم مانتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں اور قرآن کہتا ہے قَبُرَ مَقْتَنْ عِنْدَ اللَّهِ اَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ اللہ کو سب سے زیادہ ناراضگی اس بات پر ہوتی ہے کہ تم کہتے کچھ اور ہو اور کرتے کچھ اور ہو رب العزت ہمیں اپنے قول و فعل میں ہم آہنگی قرآن اور اہلِ بیت کے فرمان کے مطابق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس دعا میں میرا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ باوازِ بلند صلوات پڑھیں زمینہ نگر یہ تذکرہ بھی عرض کروں جو جو میرے ساتھ امامِ ولی العصر عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور کی تعجیل میں ہم فکر ہے اور ہم دعا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مولا کا ظہور جلد جلد ہو وہ باوازِ بلند صلوات پڑھیں یہ جلد جلد سے مراد کیا ہے ہم جو کہتے ہیں اللہم عجل فرج و سحل مخرج اے اللہ آپ کے ظہور میں تعجیل فرما جلد جلد ان کا ظہور فرما اور ان کو اذنِ ظہور جلد جلد دے دے سوال یہ ہے کہ یہ جلد جلد کتنا ہے اس کا مفہوم کیا ہے دس سال بعد پانچ سال بعد کتنے سال بعد تو شاید آپ سب مل کر مجھے کہیں گے نہیں جی جلد جلد کا مفہوم ہفتوں میں بھی نہیں ہے دنوں میں بھی نہیں ہے راتوں میں بھی نہیں ہے بلکہ جلد جلد کا مفہوم یہ ہے کہ بس اسی لمحے مولا کو اذنِ ظہور ملے اور مولا تشریف لے آئے جو اسی مفہوم پر ایمان دکھتا ہے وہ باوازِ بلند صلوات پڑھیں تو اگر مولا کا ظہور جلد زلد ہو تو کیا خیال ہے مولا آئیں گے تو وہ ہمیں دھائی تین بجے رات تک جاگنے کی اجازت دیں گے کہیں گے کہ رات کو چار بجے سو جانا ہے کیا نظام جو مولا کائنات کے سائے تلے یم لَهُ الْأَرْضَ قِسْتًا وَعَدْلًا کَمَا مُلِعَتْ ذُلْمًا وَجَوْرًا کہ آپ نے تو پوری زمین کو ایک نظام میں پرولینا ہے مولا کی حکومت فقط ایک خاص برعظم پر ہوگی یا پوری زمین پر ہوگی آپ کی رہایہ فقط ایک ملک کے بعض افراد ہوں گے یا پوری زمین اس لحاظ سے ایک ملک بن جائے گی اور ایک مرکز ہوگا ایک رہبر ہوگا ایک مولا ہوگا ایک ولی العمر ہوگا اور اس کے سائے تلے پوری نوے بشر ایک ملک اور ایک رہایہ ہوگی ایک نظام ہوگا اور قرآن کے فرمان کے مطابق رات کے پہلے حصے کو سکون بنایا ہے یا پچھلے حصے کو سکون بنایا ہے اور اگر پہلے حصے کو سکون بنایا ہے تو شاید آپ سارے حضرات اس بات میں میرے ساتھ ہم فکر ہوں گے کہ مولا کے نظام میں یہ دھائی تین بجے رات تک جاگنا اور پھر جا کے سونا اور دن کو بارہ بجے جاگنا کیا اس نظام کی مولا حمایت کریں گے یا اس کی مخلفت کریں گے اور ان کے سائے تلے جو ان کی رہایا ہے اس کو رات کو جلدی سونا پڑے گا اور پچھلے حصے میں جلدی جاگنا پڑے گا اگر ایسا ہے تو اب فرمائیے اگلے لمحے مولا کا ظہور ہونا چاہیے یا نہیں پتہ نہیں آپ میری بات کو سمجھے یا نہیں سمجھے اگلے لمحے ظہور ہونا چاہیے یا نہیں اور اگر ظہور ہونا چاہیے تو ہمیں اپنی عادت بدلنا ہوگی یا نہیں بدلنا ہوگی اپنے سسٹم کو تبدیل کرنا ہوگا یا نہ کرنا ہوگا اپنی سوچوں میں تبدیلی لانی ہوگی یا نہ لانی ہوگی اور میں تو دیکھتا ہوں وہ لوگ کے جو ظہور مولا میں اتنے مخلص نہیں ہیں ان کی بات تو میں کیا کروں جو ہر وقت صبح و شام مولا کے ظہور کی تاجیل کی دعا مانگتے ہیں اور ہر وقت مولا کے لیے ولولا اور جوش کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں کیا انہوں نے بھی اپنی سوچوں کو اپنی فکروں کو اپنی عادتوں کو اپنے نظاموں کو ایسا بنانے کی کوشش کی ہے جیسا کہ قرآن کہتا ہے اور اہل بیت نے فرمایا ہے اور جس نظام کے امین مولا کائنات حضرت ولی العصر عجل اللہ تعالی فرج و شریف ہیں مولا کے نام پر باواز بلند سلوات اللہ اکبر یا رسول اللہ اور اسی ماحول اور اسی گفتگو سے تھوڑا سا فائدہ مزید بھی اٹھانا جاتا ہوں اور وہ یہ کہ امام علیہ السلام کی اولین اور رحمترین علامت یہ ہے زمین ظلم جور سے پر ہوگی اور امام تشریف لا کر ظلم جور کا خاتمہ کریں گے اور عدل و قسط کو اس کی جگہ قائم فرمائیں گے اور امام کو اس میں کامیابی حاصل ہوگی اور پوری زمین عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی اس میں کوئی شک کو شبو نہیں ہے اور یہ وہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جس پہ پورا عالم اسلام متفق ہے جس میں کسی فرقہ بندی کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے حتی کہ مفتی ابن باز نے جو تازہ جس کی وفات ہوئی ہے اور وہ سعودی عرب کے مذہب کا سب سے بڑا مفتی آزم قرار پایا انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے جس میں مہدی برحق کی تشریف آوری پر اپنے ایمان کو احادیث کس آیت علیہ ثابت کیا ہے اور مانا اس بات تو کہ مہدی مععود کی تشریف آوری میں کوئی شک نہیں ہے البتہ یہ فرق اپنے مقام پر ہے ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ ہیں اور پردہ غیبت میں ہیں ان کا ظہور ہوگا ان کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں ان کی ولادت ہوگی اور اور وہ آ کے حکومت قائم کریں گے خیر مجھے اس سے بحث نہیں ہے آنا تو یقینی ہے نا ہونا تو یقینی ہے نا اور اس علامت میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ظلم کو جڑ سے اکار پھینکیں گے اور عدل و قسط کو قائم کریں گے میری گفت کوئی ان لوگوں سے ہے جو ان کے وجود زیجود کے قائل ہیں ان کے امام غائب ہونے پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے ظہور کی دعا مانتے ہیں کس لیے کہ ظلم کا خاتمہ ہو عدل کا قیام ہو اور ہو بھی جلدی اتنا جلدی کہ اگلے لمحے وہ تشریف لائیں بلکہ اسی لمحے ان کا ظہور ہو جائے اور ظلم کو جڑ سے اکھانے عدل کو قائم کریں اور اگر یہ بات سچ ہے اور حق ہے اور ہم اس پر صدق دل سے ایمان رکھتے ہیں تو کیا ہم نے اپنے آپ کو ظلم سے پاک کر لیا ہے اگر ہم سچے منتظر ہیں اگر ہمارے قلب میں ظہور امام علیہ السلام کا انتظار خلوص اور صداقت پر مشتمل ہے تو پھر اس کی دلیل تو یہ ہونی چاہیے کہ اگر میرے ذمہ کسی کا حق ہے تو میں اس کے ظالم ثابت ہو جاؤں اور پھر امام نے جو ظلم کی بہکنی کرنا ہے اس کا شکار میں بن جاؤں اور ظلم کی سزا مجھے ملنے لگے تو جو میری اس گفتگو کو سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو ظلم سے پاک کرنا فوری طور پر امام کے ظہور کی دعا میں دینے کی کوشش کرے اور اس سلسل میں باواز بلند سلوات پڑھے اللہ اکبر یا علی مردابہ مردابہ یا علی اللہ اللہ اسوالی علی محمد وغال محمد عزیز آنے من تھوڑی سی گفتگو درمیان میں اس حوالے سے کرنا اپنا فریض منصبی اور اس ممبر کا فریض اپنے اوپر سمجھتا ہوں اس لیے کہ ہم امام کے حق میں اور آپ کے ظہور کے حق میں سچے صادق اور مخلص تبی ثابت ہو سکتے ہیں کہ ہمارا کردار یہ ثابت کرے کہ ہم منتظر ہیں ہمارا کردار پکارے کہ ہم انتظار میں ہیں اور اگر ایسا انتظار ہو جائے گا تو پھر ثابت ہو جائے گا کہ اللہ ولي الذین آمنو یخرج ہم من الظلمات الان نور اللہ مومنوں کا ولی ہے اور انہیں انہیروں سے نکالتا ہے اور تاریخیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے ظلم انہیرہ ہے عدل نور ہے فسق انہیرہ ہے اور تقوی نور ہے گناہ انہیرہ ہے اور نیکی نور ہے کفر انہیرہ ہے اسلام نور ہے نفاق انہیرہ ہے ایمان نور ہے اور خدا وند تعالیٰ کے ہم پہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں انہیروں سے نکال نا اور نور کی طرف لے جانا اس سمداری کو ادا کیا ہوا ہے اور میری دان اس میں ان مجالے سے ذکر اہل بیت کا قیام اور ان ممبروں کا قیام اور آپ کا فرش عذا پہ آنا یہ بھی اسی نظام کا ایک حصہ ہے کہ اللہ اہل ایمان کو اندھیروں سے نکالتا ہے نور کی طرف لے جاتا ہے ذکر حسین نور ہے حسینیت نور ہے یزیدیت تاریخی ہے نیک بخت ہے وہ جس کے دل میں یزیدیت سے نفرت اور عداوت موجود ہے حسینیت سے محبت اور مروت موجود ہے اور وہ محب اہل بیت ہو کر حسینیت کا عاشق ہوا ہے نتیجتا اس اندھیرے سے نکلا ہے اس نور پہ آیا ہے اگر یہ نور نہ ہوتا تو فرش عذا پہ نہ آتا اگر یہ نور نہ ہوتا تو مجلس میں آنے کی زحمت نہ کرتا اپنے مصروفیات کو چھوڑ کر فرش عذا پہ آنا ذکر حسین سے محبت رکھنا ازاداری اہل بیت سے انس رکھنا یہ دلیل ہے کہ اللہ نے اپنی ولایت کو پورا کرتے ہوئے تجھ مومن کو یزیدیت کا دشمن بنا دیا ہے اور حسینیت کا مخلص بنا دیا ہے اللہ اپنی ولایت کو کس طرح استعمال کرتا ہے اور مومن کے ساتھ اپنی ولایت کو کس طرح وہ ادا کرتا ہے فرماتا یخرج ہم من الظلمات اللہ نور لیکن ساتھ دوسری تصویر کو بھی پیش کرتا ہے والذین کفر اولیاء متعوت جو کافر ہیں ایمان سے دور ہیں ان کا ایک ولی نہیں ان کے بہت سارے ولی ہیں ان کا کوئی ایک نہیں مشرق میں ان کا ولی الہدا ہے جنوب میں ان کا ولی الہدا ہے کوئی ادھر سے ہے کوئی ادھر سے ہے کوئی صبح کو ہے کوئی شام کو ہے غرض کے ان کے بہت سارے تاغوت ہیں جو ولی ہیں غرض کے ان کا ولی اللہ نہیں ہے ان کا ولی تاغوت ہے اور تاغوت کا کام کیا ہے وہ انہیں نور سے نکالتا ہے وہ اسے انہیں یزیدیوں کے یزیدیت کے قریب کرتا ہے جس دل میں حسینیت کی نفرت پیدا ہو جائے اور یزیدیت سے محبت پیدا ہو جائے سمجھ لے اس کا کوئی تاغوت ولی ہے حسینیت زندہ بار یزیدیت مزام مزام نار حیدری واضح ہے کہ کسی تاغوت کا نام لے کر قرآن نے بیان نہیں کرنا تاغوت وہی ہے جو لوگوں کو نیکی سے نکالے اور برائی کی طرف لے جائے جو ان کو حسینیت سے دور کرے یزیدیت کا عاشق بنانے کی کوشش کرے جو ان کو اہل بیت سے دور کرے اور دشمناء انہ آل محمد کا قرب دینے کی انہیں کوشش کرے گرزے کے کہیں لے جائے اس کے لباس کو نہیں دیکھنا اس کے چہرے کو نہیں دیکھنا اس کے انداز زندگانی زاہری کو نہیں دیکھنا بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ کر کیا رہا ہے اور ان کے ساتھ کیا سلوک پیش رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں زمانہ بدل لہا ہے لوگ کل جلوس کے کنارے سبیلیں لگاتے تھے آج جلوسوں پر گولیاں برساتے ہیں کبھی آ کر اپریشیٹ کرتے تھے آج خود کش بمبار تیار کر کے اور اہل ایمان اہل ولایت کا خون بہانہ اپنے لئے ضروری سمجھ چکے ہوئے ہیں پس مجھے یہی کہنا ہے والذین کفر اولیاء متاغوت یہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم پھٹیں گے تو سیدھے جنت چلے جائے گے یاد رکھ اس طرح جنت نہیں ملتی ہے جنت کا سردار حسین ہے تو حسینیت کا دشمن ہے اس میں کوئی شک و شبخ کربلا کربلا ہے ہماری نانسگا کربلا کربلا حق کذین راستہ کربلا کربلا حق کذین راستہ کربلا کربلا اس میں حسین انکلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انکلاب ہے جو عصو رسول ہے ہمارا وہ وصول ہے علی قطع زندگی نا حالی 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 مدد جس میں کوئی شک و شبوں کی گنجائش نہیں ہے ساری کائنات اسلام اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ جوانان جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین ہیں و ابو خیر من اور ان کے والد ارامی ان کے بھی سردار ہیں میں تو فقط یہی استدلال کر رہا ہوں اگر جوان جنت کے سردار حسین ہیں اور جو کوئی حسین نیت پہ حملہ آور ہوتا ہے اور حسین کے ماننے والوں کا خون بہانہ اپنے لیے لازم سمجھتا ہے اور پھر یہ نظریہ قائم کرتا ہے کہ اس سے میں جنت جاؤں گا تو یہ کوئی اور جنت تو ہو سکتی ہے جس کے سردار حسنین نہیں ہیں یہ کوئی اور جنت تو بنائی سرداری حسنین کے پاس ہے جس کی سرداری علی حیدر کررار کے پاس ہے جس کی سرداری محمد مصطفیٰ کے پاس ہے جس کی سرداری فاطمہ زہرہ کے پاس ہے جس کی سرداری اہم اہل بیت کے پاس ہے ان کے ماننے والوں کا خون بہائے اور پھر تو جنت ان کے جائے اس کی کیا گنجائش موجود ہے اس لیے جس جنت کا تجھے کسی مفتی نے فتوہ دیا ہے اور تجھے اس مقصد کے لئے اس نے تربیت دیا ہے اور خیال کیا ہے کہ تو پھٹ جائے گا تو سیدھا جنت چلا جائے گا یہ جنت وہی ہے جو اس مفتی کی بنائی یہ جنت وہی ہے جو اس مربی کی سجائی ہوئی ہے یہ جنت وہی ہے جو اللہ نے بنائی ہے یہ جنت وہ نہیں ہے جس کو حسنین کے لئے سجایا گیا ہے ہاں اگر اس جنت جانا چاہتا ہے تو اس مفتی کو چھوڑ دے آہ اس راستے پہ چل جس پہ حسین ہی آئے گا تو پھر یقینا تیری موت کے وقت کیا تجھے جنت کی بشارت نصیب ہو جائے گی اور میں نہیں کہہ رہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے اللہ وممات علیہ حب آؤ لے محمد بش رہو ملک الموت بالجنہ سم منکر ونکیر اللہ میں فخر دین رازی نے بھی اس روایت کو نقل کیا علامہ زم شرین میں اس روایت کو نقل کیا کتنے ہاں محدثین اہل سنت نے اس تفصیلی روایت کو نقل کیا جس کی بہت ساری تفصیل ہے میں اس کا فقط ایک جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں جس دل میں محبت اہل بیت ہوتی ہے جب روح قبض ہونے کا وقت آتا ہے اور موت کی دہلیز پہ یہ شخص پہنچتا ہے تو اس کا روح بعد کو قبض ہوتا ہے روح قبض کرنے والا ملک الموت پہلے سے جنت کی بشارت دیتا بشارہو بشارہو ملک الموت بالجنہ ثم ممن کر منقیر پہلے روح قبض کرنے سے پہلے ملک الموت اسے جنت کی بشارت دیتا ہے یعنی کہتا ہے آؤ جنت چلے آؤ جنت چلے آپ میں سے کسی ایک کو بھی اگر ملک الموت سامنے نظر آئے اور کہے کہ آؤ جنت چلے تو پھر آپ کراچی میں رہنا پسند کریں گے یا جنت جانا پسند فرمائے کہ آپ نے اس کوٹی میں رہنا پسند کریں گے یا جنت جانا پسند کریں گے جو جنت جانا پسند کرے گا وہ باواز بلند سلوات پڑھیں اور یہی وجہ ہے کہ جب محبت سے اپنی روح کو قبض کروانے کے لئے آمادہ ہو جائے گا اور کرانچی کو چھوڑ کر جنت جانے کے لئے پروگرام بنا لے گا اور قلبی طور پر اپنی محبت کا اظہار کرے گا اس وقت روایت یہ کہتی ہے کہ اس محب اہل بیت کی روح اس کے بدن سے اس طرح نکلے گی جیسے مکھن سے بال نکال لیا جاتا ہے اور اس کو کوئی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوگی اس لئے عزیزان من حسینیت کوئی معمولی توفہ اور حدیعہ الہی نہیں ہے حسینیت کوئی معمولی احسان رب العزت نہیں ہے اس لئے ملا ہے کہ تم نے محمد و آل محمد کی ولایت کا اقرار کیا ہے تم نے اس کی ولایت کا اقرار کیا ہے جسے اللہ نے تمہارا ولی بنایا ہے لیکن ان ولیوں کی ولایت کو تسلیم کرنے والوں جہاں جنت ملتی ہے آخرت میں وہاں دنیا میں بہت سارے امتحانات سے بزرنا پڑتا ہے فرمایا محسوس نے جو اپنے قلب میں ولایت آل محمد کا نور پائے وہ مسائب و آلام کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہو جائے اور یہی وجہ ہے آئیے جاتے ہیں اس میدان کربلا کی جانب جس کے تذکرے کے لئے یہ ساری محفل سجی ہے اور آپ فرش اضا پہ آئے ہیں آؤ یاد کرتے ہیں اس ہستی کو جس کو اللہ نے ایسا چہرہ خرمایا تھا جو رسول اکرم کی تصویر تھا رب کائنات نے حضرت علی اکبر کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ ہر ایک کی تصویر اپنی مرضی سے بناتا ہے ہر ایک کو جو صورت دیتا ہے وہ خود اپنی مرضی سے دیتا ہے اور رضا الہی اور مشیعت خداوندی یہی ہوئی کہ حضرت امام حسین کو ایک ایسا فرزند جلی لطاف فرمائے جو سر تاپا شبیح محمدی ہو جائے جو سر سر تاپا پاک پیغمبر کی شبیح ہو اور جس طرح وہ ظاہر میں شبیح پیغمبر ہو اسی طرح وہ اپنے کردار میں بھی شبیح پیغمبر ہو اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا جس وقت حضرت علی اکبر آئے اور بابا کی خدمت میں عرض کیا یا ابتا حلی مر رخصہ بابا کیا مجھے مقتل کو جانے کی اجازت ہے کیا مجھے اجازت ہے میں اپنے الفار میں عرض کر رہا اجازت ہے کہ اس مقتل میں چھلا جاؤ ان تلواروں کی نظر ہو جاؤ ان نیزوں سے چھلنی ہو جاؤ ان تلواروں سے سراخ سراخ ہو جاؤ امام علیہ سلام آخر والد ہے علی اکبر جیسا ہم شکل پیمبر بیٹا ہے وہ کون سا باپ ہے جو اپنے بیٹے سے محبت نہ رکھ دا ہو اور پھر فرزند جتنا زیادہ لائق ہوتا جاتا ہے اتنا محبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ہے کوئی کائنات میں جو اتنا لائق ہو جتنا علی اکبر لائق تھا اور ہے کوئی ایسا فرزند ارزمند جس سے والد کو اتنی محبت ہو جتنی حضرت امام حسین کو علی اکبر سے تھی بس کوئی مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے ایک طرف محبت علی اکبر ہے جو امام حسین سے یہ تقاضہ کر رہی ہے کہ اپنے محبوب فرزند کو موت کی اجازت نہ دو اور دوسری طرف دین اسلام کی بقا ہے اور آنے والی نسلوں کی ہدایت کا نورانی سفر ہے جو تقاضہ کرتا ہے علی اکبر کو بھیجو تا کہ دین بچ جائے علی اکبر کو بھیجو تا کہ اسلام بچ جائے اور میری لاکھوں مرتبہ جان قربان ہے پاپ پہ فرزند پتول آپ نے علی اکبر کو جانے کی اجازت دے دی یعنی گویا یہ کہہ دیا جاؤ میرے علی اکبر میں تیری لاش کے ٹکڑے تو دیکھ سکتا ہوں لیکن آنے والی نسلوں کو دین حق سے محروم ہوتا دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا ہوں یہی وجہ ہے روایت کہتی ہے حضرت آیت اللہ الوزمہ سید علی خام ایم متزل حلالی اپنی ایک مجلس میں پڑھ رہے تھے اور میں نے ان کانوں سے سنا فرماتے جو تو امام نے دیر نہ کی بلکہ فوراً علی اکبر کو بھیجنے کی اجازت دے دی یہ بات الہدہ ہے جب بی بیوں نے سنا کہ علی اکبر بھی جا رہا ہے اندر سے رونے کی آواز بلند ہوئی اور شاید ان دوایات کے مطابق جس میں علی اکبر سب سے پہلا شہید خاندان رسول ہے اس کے مطابق تو کہنا پڑے گا اس وقت تک جتنے جاتے تھے وہ خاندان بنی حاشم کے نہ ہوتے تھے بی بیوں سے انہیں الویدہ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی لیکن جب رسول کی صورت والا علی اکبر اذن لینے کے مرحلے میں آیا تو تقاضی مسلحت بھی یہی نظر آتا ہے کہ بی بیوں سے بھی اذن لیں آئے علی اکبر حسنان خانے کے اندر روایت کہتی ہے بی بیوں نے حالہ ڈالا اور فرمایا یا علی ارحم غربت نہ اے علی ہماری غربت پہ رحم کرو ہم کوئی مدینہ میں تو نہیں ہے ہم کوئی اپنے وطن میں تو نہیں ہے ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم کہاں ہیں یہ عالم عالم غربت ہے چاروں طرف نرگ آدھا ہے دشمنوں کا گھیرا ہے ہمیں اکیلا چھوڑ کے نہ جاؤ لیکن علی اکبر نے یہی کہا ہوگا بی بی او میرے نانے کے دین کی بقا مجھے مجبور کر رہی ہے آنے والی نسلوں کی ہدایت مجھے مجبور کر رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ چلے علی اکبر ہاتھ جور مولا حسین نے ارج اپنی ریش سفید کو اپنی دعائیہ ہاتھوں میں رکھا روخ عرش کی طرف بلند کیا آواز آئی اللہ مشہد علا ہا علا القوم لقد برز علیہ غلام اشبہ میرے اللہ فقط صورت میں اپنے نانے کی شبی نہ تھا بلکہ خلق میں اخلاق میں گفتار میں گفتار میں قردار میں علی اکبر نے اپنے آپ کو رسول کی شبی ثابت کیا تھا چلے علی اکبر مختصر کرو کیا گئے واپس آئے یا نہ ایک سو بیس ملونوں کو جس نے فن نار کیا اس کا بدل زخمی ہوا خون میں ڈوبے ہوئے تھے ایک مطبع پھر مولا کی خدمت میں واپس آئے آئے تو کیا کہا یا ابتا الہتش قد قتلنی وسطل الحدید قد اجہدنی بابا پیاس نے مار ڈالا ہے لوہے کے بوجھ نے تھگا دیا حلیل آشربت من الماء سبیل کیا پانی کا ایک گھونٹ میسر آسکتا ہے ہائے حسین تیری مظلومیت سلام مغالی سبتین نے ایک روایت لکھی بیان کر دیتا ہوں کہا جنگ سفین میں محمد ابن حنفیہ علی عیدر اکرار کے حکم سے لڑنے کے لئے کہے لڑائی سے واپس آئے تو بدن زخمی تھا زبان خوش تھی اور دھوپ میں آ رہے تھے علی نے اپنے لخت جگر کا یہ منظر دیکھا اٹھے مشکیزہ اٹھایا گئے کہا محمد تجھے پیاس لگی ہے ہاتھ بڑا میں تجھے پانی بلاو محمد نے ہاتھ بڑا آیا علی حیدر نے پانی ڈالا محمد نے پیا جب سیر ہو گئے تو مشکیزے میں کچھ پانی بچ گیا تو آپ نے وہ پانی محمد کی زرہ پہ ڈالا کہا محمد زرہ گرم ہو گئی ہوگی تیرے بدن کو تکلیف دے رہی ہوگی میں کہتا ہوں یا علی آؤ میدان کربلا میں آپ کا علی پوتا ہے اپنے بابا سے پانی مانگ رہا ہے لیکن حسین جب آپ میں یہی کچھ کہتے ہیں آ میرے بیٹے میرے قریب آ جا اپنی زبان میرے موں میں داخل گر داخل کیا تو خارج کیا اور کہا لسان اور آئی بس من لسان آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوش کہے ہائے ازادارو یہ منظر سخت تھا یہ وہ منظر سخت تھا جب مقتل سے آواز آئی یا بتا علیکم ان سلام بابا میرا آخری سلام حسین گئے ہم شکل پیمبر کو ایڈیا رگرتا ہوا دیکھا جھکے اور جھکتے چلے گئے آواز آئی وضا خدہ علا خد ربزار علی اکبر کے ربزار پہ رکھا آواز آئی علی الدنیا بعد کل حفا میرے بیٹے دنیا پہ خاک ہے حسین جی کہ کیا کرے گا علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین و سی علم الذین ظلم و ایم ان خلب ان خلب محبا محبا محبا